صرف ایک کب میدے سے جب آپ یہ پراتھے بنائیں گے تو آپ یقین کریں بڑے ہوں بچے ہوں سب ہی آپ کے فین ہو جائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزے کے بنتے ہیں آج میں آپ کے لئے لے کر کے آئی ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزے دار سے صرف اور صرف ایک کب میدے سے بننے والے ایسے پینکیک پراتھاس کے جنہیں اگر آپ نے ایک دفعہ ٹرائی کر لیا تو میں پوری گیرنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا اسے ہر دفعہ بنانے کو دل کرے گا بہت زیادہ سوفٹ بہت زیادہ مزے دار اتنے زیادہ ٹیسٹی کہ آپ یقین کریں پیزا ہو برگر ہو سب ہی آپ بھول جائیں گے اور آپ اسے ہر دفعہ بنانا پسند کریں گے تو چلیں یہ اپنی مزے دار اور زبردستی ریسیبی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پر لے لیا ایک عدد بول اور اس کے اندر ڈال دیا ہے میں نے دو عدد انڈے انڈو کو آپ نے بہت اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے جتنی اچھی طرح سے آپ اسے بیٹ کریں گے آگے چل کر آپ کے پراتے اتنے زیادہ ٹیسٹی بنیں گے اتنے زیادہ مزے کے بنیں گے اور بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے تو یہاں پر سب سے اہم سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے کم سے کم ایک سے ڈیر منٹ کے لیے اچھی طرح بیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں گاجر یہاں پر جو بھی سبزی آپ کے پاس ہو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کریں تو میرے پاس دو عدد گاجر تھی انہیں ہم نے اس طرح سے باریک کش کر لیا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی دو عدد میرے پاس ہے شملہ مرچ انہیں بھی ہم نے باریک کٹ لیا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ایک عدد بلکل باریک سا کٹا ہوا پیاز وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں تھوڑا سا دھنیا ان تمام سبزیوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے میدہ یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اسی ریسپی کو گھر کے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ بہترین آپ کو ریزلٹس ملیں گے تو یہاں پر ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک کم میدہ اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال لیں گے ایک چمچ بھر کر چینی کا اور ہم اس کے ساتھ جو اگلی چیز ڈال رہے ہیں وہ ہے کالی مرچ کیونکہ میں اس میں لال مرچ کا یا سبز مرچ کا یوز نہیں کر رہی تو اسی لیے میں نے اس میں ڈال دیا ہے تقریباً آدھا چمچ اس میں کالی مرچ کا آپ اس کی مقدار کم بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے نمک نمک ڈالنے کے بعد اب ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پہلے آپ نے مکس کرنا ہے تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اچھا یہاں پر اگر آپ کے پاس گاجر نہیں ہو شملہ میچ نہیں ہو تو گھر میں جو بھی آپ کے پاس سبزی ہو آپ اس کے اندر آلو بھی کش کر کے ڈال سکتے ہیں اس کے اندر آپ چاہے تو بند کو بھی ڈال سکتے ہیں چکن کو بھی آپ اس کے اندر بوائل کر کے ایڈ کر سکتے ہیں یعنی بہت ساری ویرییشنز جو ہیں وہ آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں جسے آپ کے پراتے اور زیادہ مزے کے بنیں گے اور ڈیلی اگر کچھ ڈیفرنٹ ملے گا تو بچے بھی بڑے شوق سے لنچ لے کر جائیں گے تو یہاں پر اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس طرح کر کے آپ نے پہلے تسلی سے مکس کر لینا ہے دودھ جو لیا تھا ہم نے ایک کپ لیا تھا اور ایک کپ ہم نے سارا نہیں ڈالا تھوڑا سا ہم نے ڈال کر پہلے اسی طرح مکس کر لیا ہے اس کے بعد جو باقی بچا ہوا دودھ تھا اس میں سے بھی میں نے تھوڑا سا بچا لیا ہے باقی اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے اب جو ٹوٹل دودھ ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک کپ میدہ تھا نا تو اس میں ہم نے ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہم نے اس میں دودھ ڈالا ہے یعنی کہ بلکل تھوڑا سا تین سے چار جمع دودھ جو ہے وہ بچ گیا ہے باقی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کیونکہ بیٹر کی جو کنسیسٹنسی ہے وہ ہمیں اتنی ہی چاہیے اس سے اگر تھوڑا اور ڈال دیں گے اس کے اندر تو پتلا ہو جائے گا تو اچھی طرح سے جب آپ اسے مکس کر لیں تو اسے ہم رکھ دیں گے ریسٹ کے اوپر کم سے کم بھی تین سے چار منٹ کے لیے رکھ دیجئے گا یا پانچ منٹ کے لیے تو تو تب تک ہم بنا لیتے ہیں ایک بڑی ہی مزدار سے چٹنی تو آپ نے لے لینا ہے ایک ادر لسن کا جوا ایک لال سبز مرچ لے لیں گے تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے دھنیا اور تھوڑی سی بلکل ہم نے اس میں لے لینی ہے ادرک بڑے ہی کمال کی ہے ضرور چٹنی کو ٹرائے کریے گا تھوڑا سا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سابت جیرہ جو ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے آپ نے اسے کسی کونڈی میں آپ نے کوٹ لینا ہے اسے آپ کو ریزلٹس اچھے ملیں گے دہی لے لیا ہے ہم نے یہاں پر تقریباً ایک کپ اور اب ہم نے اس کو ہلکا ہلکا سا بیٹ کر لینا ہے بہت زیادہ بھی نہیں کریں گے اور اب ہم نے اس کے اندر جو چٹنی تھی تمام چیزوں کو ہم نے کونڈی میں یہ دے کے اس طرح سے کر کے کونڈ لیا تھا اسے ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑا سا ڈال دیں گے نمک تھوڑی سی اس میں ڈال دیں گے کالی مرچ اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے کر لینا ہے اب مکس اتنی زیادہ ٹیسٹی اتنی زیادہ مزے کی اس طرح سے چٹنی بنتی ہے کہ آپ یقین کریں آپ جب اسے بنائیں گے تو آپ کو اس کا ٹیسٹ اتنا زیادہ پسند آئے گا کہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کا ہاتھ روکنا مشکل ہو جائے گا تو ضرور کھانے میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اس پراتے کے ساتھ تو جب بنائیں گے تو آپ کو واقعی بہت زیادہ مزے آئے گا تو چڑھنے یہاں پر ہماری بن چکی ہے تب تک ہمارا بیٹر جو ہے اسے بھی ہم نے ریسٹ دے لیا تھا تقریباً چار سے پانچ منٹ اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو بنانے سے پہلے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا میٹھا سوڈا ون فورت چمچ سے بھی تھوڑا سا کم ہے اس سے ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے پراتے بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے بہت زیادہ مزے کے بنیں گے اور یہ جو میٹھا سوڈا ہے آپ نے تب ہی ڈالنا ہے جب آپ پراتے بنانا سٹارٹ کریں شروع میں آپ نے نہیں ڈالنا تو تھوڑا سا ڈالا تھا تو ایک دفعہ اس طرح کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اچھی طرح آپ نے اس کے اندر چمچ چلا لینا ہے تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور اس کے بعد ہمارا بیٹر زبردستہ سیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اپنی ریسپی جو ہے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ ایک دفعہ بیٹر کی کنسٹینسی چیک کر لیجئے دیکھیں اتنا گاڑا ہو اس سے زیادہ پتلا نہ ہو اگر پتلا ہوگا تو ریسپی مزے کی نہیں بنے گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پراتے بہت زیادہ پتلے ہوں تو پھر آپ اس کے اندر تھوڑا دودھ ڈال دیں اور پھر آپ اس کو پکائیں گے تو پھر بھی آپ کے پراتے بڑے مزے کے بنیں گے تو یہاں پر ہم نے لے لیا ایک عدد پین ٹھیک ہے میں پینکیک پراتز بنا رہی ہوں تو چھوٹا پینکیک لے لیا ہے میں نے اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تقریباً دو سے اڑھائی چمچ بھر کر یہ جو ہم نے بیٹر بنا کر رکھا ہوا تھا نا اسے ہم ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو ہلکا ہلکا سا اس طرح آپ نے اس کو خود سے ہی پھیلا لینا ہے چمچ کی مدد سے ایزیلی پھیل جاتا ہے تھوڑا سا آپ نیچے ہلکا سا ایک چمچ آئل ضرور لگا لیجئے گا اب آپ یقین کریں اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہی بہت زیادہ ہلدی ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں اور اس میں بہت زیادہ سبزیاں ہیں ہم نے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی جو آپ کی ہلک کے لیے اچھی نہ ہو لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ آٹھا ڈال سکتے ہیں ہلکا سا ہم اس میں آئل لگائیں گے آئل لگانے کے بعد بلکل تھوڑا تھوڑا آئل لگتا ہے آئل بھی اس کے اندر بہت زیادہ نہیں لگتا ایک چمچ آئل لگانے کے بعد اب آپ نے اس کے اوپر ڈھکر لگا دینا ہے اور اسے آپ نے بلکل ہلکی دم والی فلیم کے اوپر چھوڑ دینا ہے دو سے اڑھائی منٹ کے لیے یاد رکھئے فلیم بلکل ہلکی ہو نہیں تو پراتھا جل جائے گا تو تقریبا نہ دائی منٹ کے بعد یہاں پر ہم نے ڈھکن کھولا اور یہ دیکھ سکتے آپ اوپر سے کتنی اچھی طرح سے یہ پک چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نیچے والی سائٹ بھی بہت اچھی طرح سے کوک ہو چکی ہے تو یہ پراتھے ویسے تو ایزیلی جو ہے نا وہ ٹرن ہو جاتے ہیں پھٹتے نہیں ہیں یعنی کہ ٹوٹتے بلکل نہیں ہیں تو پھر بھی احتیاط کے لیے اگر آپ چاہیں تو ہلکا سا پہلے آئل لگا لیجئے گا اس کے بعد کوئی بھی پلیٹ لگا لیجئے گا اور اس طرح سے کر کے آپ نے پراتھا اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور دوبارہ سے ہم اسے پین کے اندر شفٹ کر دیں گے اب دوبارہ سے پراتھے کو دوسری سائٹ جو ہے اسے بھی ہم دو سے اڑھائی منٹ دیں گے اچھی طرح سے یہ پک جائے ہلکا ہلکا سا دبائیں گے بڑا ہی پیارا سا کلر آئے تو آپ دیکھیں گے تقریبا دو منٹ کے اندر یہ بہت اچھی طرح سے نیچی والی سائٹ سے پک جائے گا ایک دفعہ ہلکا سا ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی سائٹ بھی میں نے چینج کر دی اور ماشاء اللہ سے بہت زیادہ پیارا اور زبردست اس کا کلر آیا ہوا ہے زبردست سا پک چکا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور ماشاء اللہ سے زبردست پراتھا بن چکا ہے آگے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے آئل لگانا ہے دو سے اڑھائی چمچ آپ نے یہ بیٹر جو ہے اسے ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ڈھکن لگا دینا ہے کم سے کم بھی دو سے اڑھائی منٹ کے لیے اور اس کے بعد یہ دیکھیں زبردست ہمارے پراتھے جو ہے وہ بن رہے ہیں بہت ایزی ہے اسے بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور لگتے اتنے مزے کے ہے کہ آپ یقین کریں جب بنائیں گے نا تو آپ کو بڑا ہی مزا آئے گا تو سیم اسی طرح سے دونوں سائیڈوں کو اچھی طرح سے ہم گولڈن بران ہونے تک پکائیں گے تھوڑا تھوڑا ٹائم ضرور دیں گے اور ماشاءاللہ سے ہمارے تمام پراتھے جو ہیں وہ یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں تو انہیں ہم نکال لیتے ہیں کسی بھی پلیڈ میں اور یہ دیکھ سکتے آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیسٹی مزے دار سے ہمارے پینکیک پراتھاس جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں تو اگر آپ کو میرے ایسے پسند ہے تو چینل کو زور لائک کریں سبسکرائب کریں